موسیقی 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 تو اس طریقے سے لون لینا اور اس کے اوپر رقم کا کٹ جانا یہ شرعی طور پر کیسا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابل مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الفجیم بسم اللہ الرحمن الفحیم پہلے تو آپ کو سلسلے میں مرحبا دارالفتہ علی سنت کے سلسلے میں تو آپ میزبانی کرتے رہیں حکام تجارات میں آج پہلا سلسلہ ہے آپ کے ایک جملے نے مجھے ایک پس منظر یاد دلا دیا کہ آج ٹیلی کمیونکیشن کا دور ہے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ اور وہ کسی کمپنی کے مالک تھے انہوں نے بتایا کہ میں یوکے میں پڑھتا تھا انیس سو ساٹھ میں تو انہیں ایک پروجیکٹ دیا گیا اسائیمنٹ کے طور پر کہ ان فیوچر ائرلائن انڈسٹری کا چیلنجر کون ہوگا یعنی انیس سو ساٹھ کے اندر سب سے مہنگی انڈسٹری ائرلائن انڈسٹری ہی تھی کیپسٹری اور حجم کے اعتبار سے بھی بہت بڑی مالیت کی حامل ہوتی تھی تو بتا رہا تھے کہ ہم نے اس زمانے میں یہ لکھا تھا کہ ٹیلی کمیونکیشن جو ہے ان فیوچر اس انڈسٹری کا چیلنجر ہوگا اور وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا سناعت یا یہ جو فیلڈ ہے کروڑوں لوگ ایک ایک کمپنی سے وابستہ ہوتے ہیں ایک ایک کمپنی کے گھاگ ہوتے ہیں بنیادی طور پر تو ایک اچھی سہولت ہے اور ایک اچھی ٹکنالوجی ہے اور کمپنی کے بھی جو اصول و ضابط ہوتے ہیں وہ کوئی آسانی ہے کہ نجائز ہوتے ہوں عمومی اصول و ضابط اب تک یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تک ٹھیک ہے ابھی کچھ ایسی چیزیں سننے کو ملی ہیں جو درست نہیں ہیں مثلا آپ کے سوالتے ہٹ کر اگر کوئی کمپنی یہ کہتی ہے کہ اتنا بیلنس ہر وقت اپنے اکاؤنٹ میں رکھو کمپنی اکاؤنٹ بنا دیتی ہے تو ہم آپ کو یہ فوائد بھی دیں گے یہ فوائد بھی دیں گے یہ فوائد بھی دیں گے تو یہ تو بلا شبہ غیر شرعی معاملہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنی اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر ہزار روپے سے کم پیسے نہ ہونے دے اتنے کارڈ وہ لوڑ کر کر رکھے یہ تو یہ غیر شرعی معاملہ ہے کوئی کرز کے اوپر فوائد ہیں پیری پیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے پیڈ کر دی جائے رکم پیٹ کر دی جائے پھر سرویس استعمال کی جائے اسے کو پیری پیٹ کہتے ہیں تو آپ کا سوال اس سے مختلف تھا کہ ایک شخص جو ہے عمومی طور پر تو یہی کرتا ہے کہ پہلے وہ پی کرتا ہے پھر جتنی بھی اس کو حق حاصل ہے اس کے بدلے میں سرویس لینے کا اتنی سرویس وہ استعمال کرتا ہے اب اس کا بیلنس نیل ہو گیا کمپنی آفر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ یہ پانچ منٹ یا دس منٹ یا اتنے منٹ استعمال کر لیں لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے ہم چارجز تھوڑے زیادہ لیں گے اب یہ استعمال کرنا یا اس آپشن کو لینا یہ قرض یا لون ہے یا نہیں پہلا سوال تو یہ قائم ہوتا ہے شریعت متحرہ فقہ اسلامی حقیقت پر حکم لگاتی ہے ناموں پر حکم نہیں لگاتی ناموں پر اتنا ہی حکم لگتا ہے جتنا لگنا چاہیے مثال کے طور پر ایک آدمی پانی کے گلاس کو شراب بولنا شروع کر دے تو شریعت یہ کہے گی کہ یہ پانی ہی ہے یہ شراب نہیں ہے اور اس شخص کے اس بولنے کو ناجائز قرار دے گی کہ اس نے ایک حلال چیز کو حرام کا نام کیوں دیا اس کا فعل ناجائز ہے لیکن اس سے فتوہ جو ہے پانی کی حقیقت پر آئے گا اس گلاس کے اندر جو موجود چیز ہے وہ کیا ہے اگر وہ پانی ہے تو حلال ہے اگر وہ شراب ہے تو حرام ہے تو فتوہ جو ہیں وہ حقیقت اشیاء پر دیے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نیا نیا منیادر ایجاد ہوا اور اب علماء کے سامنے یہ دشواری آئی کہ یہ جو سرویس ہے یہ کیا چیز ہے تو کسی نے اسے کیا سمجھا کسی نے کیا سمجھا کیلو کال ہوتی رہی بعض ایسے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا اسے سعودی معاملہ بھی قرار دے دیا لیکن امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے پورا اس پر رسالہ لکھا اور یہ ثابت کیا کہ یہ عمل جو زبابیت شرعیہ ہیں اس پر پورا اترتا ہے اور گویا کہ یہ عجیر مشترک کی دکان ہیں یعنی جس طریقے سے ایک دھوبی ایک جو ہے لوہار یا ایک کارپینٹر دکان کھل کر بیٹھا ہوا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ سرویس حاصل کرتے ہیں وہ اپنے مزدور لے لیتا ہے یہ سب عجیر مشترک ہیں تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ عجیر مشترک کی دکان ہیں اور لوگ جو ہے جو ادا کرتے ہیں وہ سود نہیں ہیں وہ سرویس کے پیسے ہیں اور اپنی جو امانتیں ہیں وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتے ہیں اب جن الفاظوں پر آلہ حضرت نے اس کا دارمدار رکھا ڈاکھانے والوں کے تو وہم و خیال میں نہیں ہوگا یہ بات کہ ہمارا جو نظام یہ یوں ہیں وہ تو اپنے دنیاوی اعتبار سے نظام اپنا نام دیتے ہیں اپنا نظام قائم کرتے ہیں لیکن علماء جو ہیں فقہاء جو ہیں وہ شریع زوابط کے پس منظر میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس طرح کی چیزوں کو عام طور پر لون لینا کہتے ہیں کمپنیوں نے اپنے اس کے حساب سے اس کا لون کا نام لون کا نام دیا ہوا ہے لوگ بھی اس کو کرد سمجھتے ہیں تو دیکھیں لون تو ہوتا ہے کسی چیز کا لینا ٹھیک یہاں کمپنی سے کوئی بھی چیز نہیں لی یعنی اس شخص انہیں فیزیکلی کوئی چیز لی ہو اور اس کی جہم میں چلی گئی ہو ایسا نہیں ہوا بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پہلے یہ پیسے دے کر ایک سرویس استعمال کرتا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ پہلے اس نے وہ سرویس استعمال کی پھر اس کے پیسے ادا کی ہے ٹھیک ہے تو یہ حقیقت میں سرویس استعمال کرنا ہے نہ کہ لون لینا ہے ٹھیک ہے تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اس کو لون کا یا کرز کا نام دینا مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ وہ معاملہ تو نہیں ہے یہ شراب والا ٹھیک ہے کیونکہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں دیا جو فی نفسی غلط ہو ٹھیک ہے لیکن یہاں کرز کا نام نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے اور اس شخص نے جو استعمال کیا اس کا استعمال کرنا شریعت بار سے درست ہے ٹھیک ہے اب رہی یہ بات کہ بھئی یہ ذرا مہنگا ملتا ہے اضافی پیسے لیے جاتا اس سے لگتا ہے کہ سود لیا شاید تو بات یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص نگد کے اندر کوئی صدا بیشتا ہے وہ سسا بیشتا ہے ادھار میں مہنگا بیشتا ہے تو اس اعتبار سے نگد اور یعنی پیشگی قیمت کے بدلے سرویس دی گئی وہ ایک صورت تھی سرویس دے کر پیسے لیے گئی یہ دوسری صورت تھی تو اب وہ جو اضافی پیسے ہیں گویا کہ پورے پیکیج پر جو بھی اس کو ملا ہے وہ گویا کہ وہ پیکیج مہنگا دیا گیا ہے تو یہ صورت تھیال ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ جو ہم پیکیج لے رہے ہیں یہ کتنا مہنگا ہے یا اس کی قیمت کتنی ہے کنفیجن بھی نہیں ہوتی اس کی قیمت متعین ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے تو یہ شریعت بار سے تو درست ہے کوئی اس میں صدی معاملہ نہیں کوئی غیر شریع پہلو نہیں ہے حضور اس میں آج کل تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ سمیں محدود کر دی گئے کہ اتنی سمیں ہونی چاہیے اس سے زائد نہیں کچھ عرصہ پہلے سم کی کوئی تعداد نہیں تھے ایک آدمی بیس پیس سمیں بھی لے کر بیٹھا گیا اور اس میں سننے میں آتا تھا کہ ایک آدمی کے پیسے ختم ہو گئے اب اس نے جو لون کا نام دیا گیا کمپنی کی طرف سے وہ سرویس لے لی استعمال کر لی اس کے بعد بند کر دیا اب نہ وہ بیلنس ڈالے گا نہ اس سے کمپنی کاٹے گی تو اس طرح کرنا کہ ایک کمپنی کی کچھ یہ سہولت استعمال کی اور اب اس کو لٹانے کی کوئی صورت اس نے قائم نہ کی اسلام میں معاہدے کی کتنی امیت ہے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے جنگ بدر کا موقع تھا اسی دوران یہ ہوا کہ کفار کے لشکر سے ان کا واسطہ پڑ گیا انہوں نے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو سرکار علیہ السلام کے مطالقہ ان کے پاس جا رہے ہو انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں صحیح اس شرط پر چھوڑا کہ تم جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوگے یہ مدینہ منورہ پہنچے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اسلام قبول کیا اور جنگ لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا صحیح اسلام نے اشارت فرمایا کہ تم معاہدہ کر چکے ہو جنگ میں حصہ نہیں لوگے تو اپنے معاہدے کا پاس رکھو یعنی جنگ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام علیہ مردمان نے حصہ لیا مسلمانوں کو ایک ایک فرد کی کتنی ضرورت تھی اور یہ تو اپنے والی صاحب کے ساتھ آئے تھے دو افراد تھے لیکن معاہدے کی اہمیت اتنی اہم ہے پھر معاہدے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ معاہدے ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی پر مالی غبن یا خیانت کا ارتکاب نہیں ہوتا دوسرے وہ معاہدے ہوتے ہیں جس میں مالی غبن اور خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے تو یہ جو لینا ہے یہ غیر کے حق کو عوض کے طور پر لینا ہے انہوں نے ایک حق کے غیر کو معاوضے کے طور پر لیا تو یہ جو رقم ہے ان کے ذمہ واجب الادہ ہے بروز محشر ان کے جواب دہی ہوگی اور یہ نہ صرف حق اللہ میں مبتلا ہے حق و عباد میں بھی مبتلا ہے بلا شبہ یہ غیر شرح کام ہے جساں یہ سم پہ انہوں نے لیا اور پیسے زائد استعمال کر چکے سم بند ہو گئی اسی طرح اور بھی معاملات ہو جیسے ٹرین میں سفر کیا اب وہ لاہور سے ہیدراباد تک کی ٹکٹ تھی لیکن کراچی تک سفر کر لیا کسی نے روکا بھی نہیں اب یہ فالتو سفر کر لیا اس کی جو عجرت تھی یا سم استعمال کی اس کی جو عجرت تھی اب لٹا نہیں سکتا سفر تو کر چکا ٹکٹ لینے کا فائدہ نہیں تو اب ایسی سورج میں جو معاملہ ہو وہ کیسے رقم لوٹائی جائے فتاوہ رضیہ شریف میں سواری کے تعلق سے اس طرح کی بات ہے کہ سواری اپنا سے سفر کیا اور اس کے بعد اب وہ سواری وہی سواری ملے یہ مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن آپ میں جو مثال دی ہے ٹرین کی اور کسی کمپنی کی کمپنی تو اویلیبل ہے صحیح اور ٹرین میں گیا ہے تو ٹرین بھی ایک محکمہ ہے ٹھیک ہے تو اب ان وہ محکمہ بھی کمپنی ہے صحیح تو ان دونوں کمپنیوں میں کسی بھی طرح یہ رقم کی اداعی کی کریں یعنی اس کا بیلنس لے کر وہ استعمال نہ کریں کیا کیا جاتا ہے یہ بھی ایک صورت نکلے گی یعنی نکلے گی قابل غور ہے صحیح لیکن یہ کسی بھی طرح رقم کی اداعی کی کمپنی کو کر دیں ٹھیک جدا کرنا کلز کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی محمد کاشی فتاری اکسارہ راول پنڈی سے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں ملازم ہوں تو ہمارے میک میں 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 اپنی جو ڈیوٹی ٹائمنگ سے ہٹ کے جو سوری بہت غلطیاں ہوتی ہیں وہ جارہ کٹوانا چاہتا ہوں واپس جمع کروانا چاہتا ہوں لیکن میں نے کافی جان پر تابل لی ہے اس کے باوجود بھی وہ ہمارے میک میں میں کوئی ایسا پاسس مہیں گے وہ واپس جائے جو تاوان بنتا ہے وہ میں کسی شریف فقیر کو دوں یا اس کا کیا کروں یہ ارشاد فرما دیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے یہ کون کال لے دی جی میں نے پوچھنا تھا کہ جو اس میں جھوٹ بول کے کام کیا جاتا ہے کیا وہ جاہد ہے یعنی کہ کسی کو پنفانے کے لیے اس سے کہنا کہ آپ یہ کام کر لیں اس میں اتنا پیدا ہے اس میں ہم کو یہ ملے گا گاڑی ملے گی پیسہ ملے گا جوٹ بول کے یعنی کہ اس کو کسی چیز کے لیے بلوانا ٹھیک ہے دو کالز حضور ہمارے پاس ہیں پہلی کالز تو ہمارے گزشتہ سوال ہی کی طرح ہیں کہ کسی دکھا کام کرتے ہیں اور کچھ غلطیاں ہو گئی اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے مثال کی طور پر اجارے کے وقت میں سستی کی تو اب اس کی عجرت تو لے چکے اب عجرت لٹانا چاہتے ہیں لیکن محکمے میں ایسا کی پروسس نہیں جیسا سرکاری محکمہ ہے تو اب یہ کیا کریں کیسے عجرت کو لٹائیں یا جو بھی نقصان کیا ہے بعض لوگ صرف یہ ذہن رکھتے ہیں کہ احتیاطی طور پر ایسا وہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور بعض لوگوں نے واقعی مطلب کہ غبن کیا ہوتا ہے یا سرکاری اداروں میں ایک رواج ہے کہ نہیں آئے غیر آذری کی اور پھر بھی جو ہے وہ رخصت نہیں لگائی بلکہ حاضری لگائی یا کسی کے ذریعے لگوا دی ٹھیک ہے اور پوری تنخواہ لیتے رہے جیسے بھی معاملات ہیں سنا جاتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے محکمے ہیں تو جو وہ عجرت لی گئی بلا شبہ وہ مال حرام ہیں صحیح وہ خیانت کی رقم ہیں اور ایسی رقم کا یہی ضابطہ ہے کہ اسے جس سے لیے اس کو واپس پر لٹھائے گا ٹھیک ہے اب رہی یہ بات کہ محکمے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بات لیتا کابل غور ہے صحیح ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرا عیب ظاہر ہو جائے گا یا میں کس طرح حمد کروں کس طرح راستہ تلاش کروں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی عیب ظاہر نہیں ہوتا محکمے کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ تو یہ ہوتا ہے اکاؤنٹ کے اندر تو کوئی بھی شخص کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے صحیح کوئی روک ٹک نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک صورت میں پکڑ ہوتی ہے صرف کہ کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جائیں تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی کہاں سے آئیں صحیح بلیک منی نہ ہو ذرائب معلوم کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی رقم ہو گئی دو پانچ ہزار کی دس پیس ہزار کی اس پر تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں آگا صحیح راستے دستیاب ہوتے ہیں صرف ہوتا یہ ہے کہ بندے کی اپنی کوتاہی سوستی یا اس کا یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں کوئی آسان ہی نکلائے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے راستے دلاشت کا نکلائے حضور اگر واقعہ تن ہی ایسا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی پروسس نہیں ہے تو کیا فقیر کو دے دیں بندے ماننے کے لئے تیار میں ہو میک میں ایسے نہیں چل رہے ہوتے ہیں مطلب ملک میں پھیلے ہوئے میک میں ہوتے ہیں بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کا اکاؤنٹ کے شعبے ہوتے ہیں پہلے وہ مطمئن کرے کہ بھئی وہ کہاں کہاں جا چکا ہے کون سرا سے اس نے دیکھ لی ہے اس کے پاس آپ کس طرح کوئی آپشن نہیں رہا تو پھر بتا دیں گے کاشیب بھئی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا دوسرا سوال حضور جھوٹ بول کر کوئی کام کرنا یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو کہنا کہ یہ لے لو یہ کر لو یوں کر لو تو اس کو جھوٹ بول کر اس چیز میں مفتلا کر دینا پھنسا دینا ایسا کرنا جائد ہے جھوٹ بولنا بھی ہے یہ اور غلط مشورہ دینا بھی ہے صحیح یعنی حدیث مبارکہ خلاصہ یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا وہ امین ہے ٹھیک ایک مرتبہ بارگاہ ہے رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں دو غلام آئے ترمیدی شریف کی حدیث ہے حرط ابو الحیسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما رکھا تھا کہ میرے پاس کبھی غلام آئے تو آ جائیے گا ایک غلام لے جائیے گا صحیح تو یہ حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے جو بہتر سمجھیں وہ آپ غلام عطا فرما دیں صحیح تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے وہ الفاظ فرمائے جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے صحیح تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے میں نے ایک کو نماز پڑھتے ہوئے دکھا ہے ماشاءاللہ تو اب وجہ ترجی کہ کون سا بہتر صحیح تو اس اعتبار سے جو بہتری تھی اس کے اندر وہ غلام آپ علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا تو یہ ایک ٹرینڈ ہے بعض لوگوں کا کہ وہ جان بوجھ کر دوسریوں کو غلط مشورہ دیتے ہیں ٹھیک کاروباری اینات کی وجہ سے دیتے ہیں صحیح یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے دیتے ہیں ٹھیک فراد کی وجہ سے دیتے ہیں ٹھیک کہ دوسرا کہے گا ہم بھی کام کسہ ہے جاری تو بتاؤ اور وہ مطلب کہ سبزہ دکھائیں گے کہ وہ تصوری تصور میں کلوڑ پتی بن جائے گا صحیح اور پھر پتا چلے گا کہ سب فراد تھا ٹھیک تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا مشورہ دینا خیانت ہے صحیح بہت سارے صورتوں میں جو جو کچھ وہ بیان کر رہا ہوگا وہ جھوٹ بھی ہوگا ٹھیک یہ بھی ممکن ہے صحیح پھر اگر اس نے خود جو ہے وہ مالی معاملہ کیا تو دھوکہ دہی کی بھی صورت بھی منے گی بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لے لو یہ لے لو ٹھیک یعنی مثال کے طور پر پیتل کو سونا کہہ کر بیچا تو یہ دھوکہ دہی بھی ہے اور دھوکے کے ذریعے جو مال بیچا جاتا ہے اس کی آمدنی بھی حرام ہے تو یوں یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے یہ کیفیت صرف جھوٹی نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئیں یہ غیر شرح ہیں مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مفتی صاحب میرا سوال ہے اگر ایک شخص کچھ رقم کہتا ہے کہ مجھے ادار دے دو اور اس کے بدلے میں تم مجھے جو مال دوگے وہ مجھے تھوڑا مہنگا دے دینا کیا ایسا کرنا جائز ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوسری کال میں انگلینڈ سے بور رہا ہوں جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں وہ انٹرنیٹ سے آرڈر لیتی ہے تو جب آرڈر ہوتا ہے جس طرح ہینڈ گلوز ہے اس پہ میڈیم کا آرڈر ہے تو ہمارے پاس میڈیم نہیں ہوتا تو ہمارا بہت بہت سا ہے کہ آپ جو ہے لازٹ پر لیبل کارٹ کے میڈیم کے آرڈر میں ڈال دیں تو یہ کیسا ہے ہم بے سکتے ہیں یا ہم ریفیوز کر دیں اس کو ٹھیک دو سوال تھے پہلا سوال تھا کہ کوئی شخص کسی سے رقم ادھار لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم سے ادھار لیا تم ایسا کرنا کہ افسود نہیں دینا اس کا ہیلہ بظاہر لگ رہا ہے تم جو مجھے مال بیچو گے سامان دو گے تو وہ مجھے مہنگا دے دینا تو اس طرح کرنا کیسا پہلے جو صورت پائی رہی ہے وہ ہے قرض کا لیندن ٹھیک ہے اب قرض کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ خود نفع لینے کی تماہ کرے صحیح تو یہ صورت ممانعت پر مجتمل صورت نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کا ارتکاب نہ کیا جائے اور فریقین چاہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے یہ اپنا معاملہ انجام دیں جس میں کہ وہ غیر شریف پہلو نہ ہو تو دعوالفتہ علیہ السنت سے انفرادی طور پر معلومات حاصل کریں ٹھیک ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں درجنوں طریقے نے بتایا جائیں گے صحیح وہ ایسے طریقے ہوں گے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر طریقہ ہر ایک کے لیے possible نہیں ہوتا صحیح جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے کرسی ایک تھوڑی ہے ٹھیک ہے درجنوں کرسی ہیں پتہ نہیں کس کس طرح کی کرسی ہیں ہر کرسی ہر بارڈی کے لیے ایڈیسٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے کسی آدمی کا تنچا ہوگا کسی کا نیچا ہوگا تو کاروباری معاملات میں بھی ہی ہوتا ہے کہ فریقین جب سنیں گے ایک طریقہ تو وہ اپنی پیچیدگی بیان کریں گے یہ ہمارے لیے مشکل ہے انہیں دوسرا طریقہ بتا جائے گا ٹھیک ہے تیسرا بتا جائے گا تو انشاءاللہ جب یہ رابطہ کریں گے تو ایسا طریقہ بتا دیا جائے گا جس سے یہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے انشاءاللہ ضرور آپ دارو الفتح حالی سنت سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کی شریع رہنمائی کے لیے حضور دوسرا سوال تھا انگلینڈ سے ہمارے اسلام میں نے سوال کیا انٹرنیشنل آرڈر لینے والی کمپنی میں کام کرتے دوسرے ملکوں میں ان کا سامان جاتا ہوگا گلوز دستانے کے مطالق ہا تو اب اس میں سائز ہوتے ہوں گے میڈیم لارڈ سمال اب مثال کے طور پر میڈیم کا آرڈر آیا ہوا ہے اور وہ ان کو دستیاب نہیں ہے کم پڑ گئے تو مالک اگر کہتا ہے کہ اس میں آپ دوسرا ڈال دیں اس طرح کرنا کام کرنا یہ کیسا اس طرح کے جو بڑے آرڈر ہوتے ہیں بعض اوقات مالک کی اور جو پارٹی ہے خریدنے والی اس کی انڈرسٹیننگ بھی ہو جاتی ہے نیچے والوں کو نہیں پتا ہوتا بھی مثال کے طور پر سپروائزر ہے یا جس کا کام پیکنگ کرنا ہے اس کو پہلے کہا گیا کہ آرڈر آیا ہوا ہے میڈیم ڈالنے میڈیم اس کے پاس ہے نہیں مالک نے رابطہ کیا اس پارٹی سے کہ بھی میڈیم شارٹ ہے اس پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے سوارڈ ڈال دو تو اس نے آگے اپنے ملازمین کو بول دیا تو یہ پہلو بھی یہاں موجود ہیں تو اگر تو یہ خود آرڈر لینے والے ہیں اور اس کا خلاف کرتے ہیں یہ انہیں پتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں دھوکہ دے کا پہلو ہے تو تو یہ غلط ہے لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ انفرادی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر انٹرنیشنلی طور پر تو یہ ویسے عرف ہے کہ مال جا کے پھر واپس نہیں آتا صحیح لیکن اگر ایک بندہ شہر میں ہی کوئی چیز خریدتا ہے اس طرح کی اور وہ گھر جا کر دیکھتا ہے تو اسے واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے ٹھیک کہ میرے مطلوبہ جو ہے وہ جو ڈیمانڈ تھی اس پر پوری نہیں ادھرتی ٹھیک ہے بیرون شہر بھی ایسا لوگ مطلب کہ تاجران کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اصول واضح ہے صحیح کہ جو معاہدہ ہے اس کے پاس تاریخ کی جائے ٹھیک ہے جو آفر ملی ہے جس کے مقابلے میں ایکسپٹنس کی گئی ہے اس کو فالو کیا جائے ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو بتا دیں امنی پارٹی کو صحیح یا پھر تیار کر کر دیں باقی ملازم یہ پوچھ رہا ہے کہ واقعاً غلط حکم دیا جا رہا ہے تو ملازم کرے گا ایسا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ملازم کو اگر تو یقین ہو جائے ٹھیک ہے کہ سیٹ کی جو ہے وہ پارٹی سے کوئی انڈرسٹرنڈنگ نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جب یہ مال اس کے پاس پہنچے گا وہ شور کرے گا وہ شکایت کی لیٹر بھیجے گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے صحیح تو پھر سیٹ کو سمجھایا جائے ٹھیک ہے کہ یہ معاہدے کے خلاف فرضی ہے کمپنی کی ساکھ خراب ہوتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور خود مذہر ظاہر کرے حضور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ڈیل کرنے والے وہ تو راضی ہو گئے لیکن اس سے عوام کو نقصان ہے مثال کہ تو وہ ڈبے پہ لکھا ہوئے سمال یا میڈیم لکھا ہوئے اور ڈالا اس میں سمال جا رہا ہے دونوں ڈیلر کہتے ہیں اچھلو ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن جب لوگوں کو ملے گا تو دھوکہ ہوگا یہ تو الگ سوال ہوگیا نا یہ سوال ہوگیا کہ ڈبا شارٹ ہے ٹھیک ہے مطلب آئیٹم موجود ہے ڈبا شارٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آکر کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ دو نمبر مال بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے ایک دو نمبر مال بنتا ہے صحیح علمان والحفیظ پتہ نہیں ان کے ضمیر کہاں بگ گئے انہیں جو ہے وہ کیوں شرم اور حیاء نہیں آتی شیمپو جالی ملک بنائے جاتے ہیں مسالوں کے اندر برادہ ڈالا جاتا ہے کھوپری کے اندر آٹا ڈالا جاتا ہے اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم دھوکہ کیسے دے رہے ہیں ہم ہیں بنانے والے صحیح اور ہم دے رہے ہیں ہول سیلر کو اس کو پتہ ہے کہ یہ شیمپو جو ہے یہ مارکٹ کے اندر دو سو روپے کا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو سو روپے کا دے رہے ہیں یہ ڈھائی سو روپے کا جا کر بیچے گا اس کو ڈیٹھ سو روپے نفع ملے گا کمپنی کا اگر یہ بیچے گا تو بیس سو روپے نفع ملے گا اس کو تو پتہ ہے اس کو تو ہم نے دھوکہ دیا ہے یا نہیں ہے دھوکہ ہوگا تو عوام کے ساتھ ہوگا وہ اس کا اور ریٹریل کا مسئلہ ہے عوام کا اور ریٹریل کا مسئلہ ہے تو بات یہ ہے کہ شریعت متحرہ اس طرح کی جو ہیلے سازیاں ہیں اس کو جائز نہیں کر دیتی شریعت متحرہ کی نظر اجتماعی عدل پر ہوتی ہے اجتماعی جو عدل ہے یہ اس کے منافع چیزیں ہیں اس سے جو معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلیں گی جو ناسور پھیلیں گے جو دھوکہ دہی تمام کے تمام معاملہ چلیں گے کس سے چلیں گے اس سے چلیں گے تو یہ دل کو جو ہے وہ منانے والے باتیں ہوتی ہیں ونہ تو یہ کام دھوکہ دہی پر مشتمل ہیں ٹھیک جزاک اللہ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں بلال شیخ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بون لینا اور اس پر جو انعامی رقم نکلتی ہے اسے یوز کرنا ایٹلائز کرنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے دوسرا سوال میرے یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر کوئی ایسی چیز میں خریدتا ہوں جو کس تو پر ہے جس کی مارکٹ پرائز ہزار روپے ہیں اور کس تو پر میں تین ہزار کی لیتا ہوں کیا یہ شریعت اور سنت کے اصاف سے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے ذرا پریز وضاعت کا دیجئے دی آپ کا سوال کا جواب دی حضور عمومی سوال اکثر آتے ہوں گے پہلا سوال انہوں نے کیا بلال بہی کوئٹہ سے پرائز بونڈ کے حوالے سے اس کا لینا پھر اس پر ملنے والی انعامی رقم کا حکم پرائز بونڈ کا لین دین خریدنا بیچنا یہ حلال کام ہے اس میں حرام ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے جو کسی کا اگر انعام نکل آئے وہ انعام بھی ایک حلال رقم ہے اس کا لینا بھی جائز ہے نہ یہاں سود کا پہلو ہے نہ جوہے کا پہلو ہے دوسرا سوال تھا کسٹوں پر کاروبار کسٹوں سے خریدی کی چیز کہ اگر وہ دو ہزار کی عام طور پر ملتی لیکن کسٹوں پر تین ہزار کی ملتی تو یہ پوچھنے لینا کیسا عموماً بیچنے کا سوال ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی لینا کیسا یہ بھی کوئی غیر شری بات نہیں ہے لیکن جس طرح ایک نگد خریدارے کے اوپر بہت سارے شریع بہت سارے شریع اصولوں کا ضوابط کا خیال لکھنا ضروری ہے اگر نگد خریداری ہو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال لکھنا پڑے گا ادھار ہو اس میں بھی شرائط کا خیال لکھنا پڑے گا کسٹوں کے ذریعے اس میں بھی ان شرائط کا خیال لکھنا پڑے گا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹوں کے کام میں بطور خاص دکان والے کمپنی والے کچھ ایسی شرائط لگا دیتے ہیں جو اصول جو شریع اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اب کوئی پوچھے تجارت کیا ہے تو ہم کہیں گے تجارت حلال کام ہے کہ خود تجارت کے اندر سینکڑوں یسی صورتیں ہیں جو ناجائز امور پر مشتمل ہیں تو قسطوں پر لیندین ٹھیک ایک جائز طریقہ ہے لیکن جس کمپنی سے یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی کا کیا طریقہ ایکار ہے اس کمپنی کی کیا شرائط ہیں تو وہ شرائط دارالفتہ کے میل ایڈریس پر بھیج کر کوئیٹا سے چکے ان کا تعلق ہے دارالفتہ کے میل ایڈریس پر بھیج دیں تو ان شرائط پر فتوالے نہیں آپ اپنا سوال جو وضاحت چاہیں تو دارالفتہ ایڈ داریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ دارالفتہ آل سنت کا میل ایڈی ہے اس پر اپنا سوال بھیجیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں وقت برکلیل ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں محمد غازی ظلہ ڈیرہ بکٹی بلوچستان بلوٹی کے اس پیل سے عذر کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی باغمی عرض ہے کہ بینک میں ایک پرچی اصول کرتے ہیں ایک ہزار روپے میں پھر جب قرآن دازی ہوتی ہے تو اگر پرچی کا نمبر ایک ہوا برابر ہوا تو ٹھیک ہے اگر برابر ہوا تو پھر چالیس سار روپے بینک سے اصول کرتے ہیں اگر قرآن دازی میں نام نہ نکلا تو پھر جب بھی جس وقت ایک ازار پیابنک سے اصول کریں گے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں برائم اربانی یوہ برشاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد غازی بھئی اکثر داروشتہ کے سلسلے میں یہ کال کرتے ہیں یہاں بھی امید ہے کرتے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں بینک میں شاید ان اللہ استعمال کیا کہ بینک میں ایک پرچی لی جاتی ہے جس پر نمبر ہوتا ہے تو اب قرآن اندازی ہوتی ہے وہ نمبر بینک کے نمبر سے میچ کر جائے تو ایسی صورت میں اس کو چالیس آزار روپے ملتا ہے اور اگر میچ نہ کرے جیسا کہ بہت ساروں کے نہیں کرتے ہوں تو ایک آزار روپے مزید دینا ہوتا ہے ایسا سلسلہ میں نے سنا نہیں آج تک کہ کوئی بینک ایسا کرتا ہو ممکن ہے کوئی دکاندار ہو کوئی سیٹ ایسا کرتا ہو اس نے کوئی کمپنی منا رکھی ہو فائنائنس کے نام پر کوئی کمپنی منا رکھی ہو تو جوے کی تعریف فقاہی کرام نے یہ کی ہے کہ اپنے مال کو خطر پر پیش کرنا یعنی مال جو ہے یا تو گیا یا ایسے فائدہ پہنچ گیا خرید و فروکس میں سانی ہوتا آپ کو چیز خریدتے ہیں آپ نے پیسے دیئے اس کے بدلے آپ نے مال حاصل کرنا ہے جو تبادلہ ہے نا وہ یقین ہی ہوتا ہے آپ پیسوں کے بدلے مال لے رہے ہوتے ہیں آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو آپ پیسوں کے بدلے اس کی سروس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے ایوزین کا تبادلہ سود کے اندر یہ نہیں ہوتا سود میں کیا ہوتا ہے ایک لاکھ روپے دیئے ایک لاکھ دس ہزار روپے لیئے دس ہزار کا کوئی بدل نہیں کوئی بدل نہیں ہے ایک لاکھ کے بدلے ایک لاکھ ہو گئے دس ہزار روپے ایک ایسی اضافی رقم ہے جو بغیر کسی ایوز کے وصول ہوئی ہے جوے کے اندر کیا ہوتا ہے اصلاً کوئی بدل یقینی ہوتا ہی نہیں ہے پیسے دیرے ہیں بیس کے بدلے کیا ملے گا ہو سکتا ہے کچھ مل جائے ہو سکتا ہے نہ ملے ہم نے جو پرائز بانڈ کو جائز کہا یہ کیوں جائز کہا کہ کوئی بندہ پیسے خرچ کرتا ہے اسے ایک پرائز بانڈ مل جاتا ہے جس طریقے سے سٹامپ پیپر یہ خریدے گا ایک کاغذ ملے گا ڈاک کے ٹکٹ خریدے گا ایک کاغذ ملے گا وہ کاغذ ایک مال ہے اسے مال ملا مارکٹ میں وہ کاغذ فروخت کر دے گا بغیر کسی نقصان کے پوری قیمت میں بگ جائے گا جوے میں ایسا نہیں ہوتا بندہ جس چیز کے لیے پیسے دے رہا ہوتا ہے اس کا مدے مقابل غیر یقینی ہوتا ہے یا ملا یا نہیں ملا تو جو صورت انہوں نے بیان کی ہے یہ صورت جو ہے کمار پر مشتمل ہے ایک وجہ سے اور دوسری وجہ سے یہ سوط پر مشتمل نظر آتی ہے مثال کے طور پر اس کو پیسے مل گئے ایک ہزار روپے کے بدلے چالیز روپے مل گئے تو یہ کیوں ملے یہ ایک جوے کی صورت ہے اور بالفرض پرچے نہیں نکلی تو اب یہ ایک ہزار روپے مزید جمع کرے گا تو پیسے واپس ملیں گے یا کوئی اور صورت ہے یا انہیں کہا ایک ہزار دینا پڑتا ہے انٹا مزید اس کو دینا پڑتا ہے کہ نہیں نام نکل آیا تو چالیس ہزار نہ نکلا تو مزید ایک ہزار روپے دینا پڑتا ہے اور دینا پڑتا ہے جوے کی صورت ہے جزاکاللہ سلسلے کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ آئندہ اسی سلسلوں کے لے کر حاضر ہوں گے آپ کی تجارت سے متعلق سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کسونہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا